لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ توصل جو ہوتا ہے نا کسی وسیلے سے دعا کرنا ایک توصل ہوتا ہے اعمال سالحہ کی وسیلے سے دعا کرنا کہ میں نے فلا عمل کیا تھا یا اللہ وہ آپ کے لئے کیا تھا میں اس کے وسیلے سے آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ یہ کام میرا کر دیجئے اس کو توصل بالاعمال سالحہ کہتے ہیں اور یہ جائز ہے حدیث میں ہے ثابت ہے اور ایک توصل یہ ہے کہ میرے پاس اور تو کچھ ہے نہیں کوئی عمل میرے پاس نہیں ہے لیکن مجھے آپ کے فلا مقرب بندے سے محبت ہے اس محبت کا واسطہ دے کر آپ سے پانگتا ہوں تو دونوں میں سے کون سا افضل ہوا محبت والا وہاں تو یہ ہے کہ میں نے فلا عمل کیا تھا تو میں اس کا وسیلہ دے کر آپ سے مانگ رہا ہوں تو گویا میں اپنے عمل کو کوئی اہمیت دے رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی سے اس کے توصل سے مانگ رہا ہوں اللہ میں نے جائز تو اس کو بھی کر دیا ٹھیک ہے چلو اس طرح مانگ لو لیکن اگر آدمی توصل بغیر عمال سالحہ کے کسی اللہ کے نیک بندے کا توصل کرے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے میرے پاس اور کچھ نہیں ہے کوئی عمل سالح نہیں ہے جو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر اس کا وسیلہ مانگو میرے پاس تو اتنا ہے کہ فلان بزرگ جو آپ کے مقرب بندے ہیں ان کی محبت ہے مجھے حاصل تو اس محبت کا بس واسطہ دیتا ہوں یہ میرے نزدیک زیادہ افضل ہے بنسبت تبصل بل عمال کے کیونکہ وہاں یہاں بندگی ہے عبدیت ہے چکستگی ہے باری طالع کے سامنے آجزی ہے موسیقی